دعا مانگنا میں کسی کو پسند کر سکتا ہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میرے رشتہ ہو جائے ہاں کر سکتے یا اللہ اگر میرے لئے خیر ہے تو ہو جائے پہلے یہ استخانہ کرو اصل مشکل ہی ہے کہ اس کی گھر والے لوگ برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرتے بارا آپ استخانہ کریں خیر ہوگا تو راستہ بن جائے گا اور نہیں بنے گا ہم صاحب الہور سے پوچھتی ہیں کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لئے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے یا پھر یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے یہ سوال آپ ہی کے لئے میں کیا کروں یہ جو ہے کہ یا اللہ یہ مجھے عطا کر دے یہ تو ظاہر ہے عطا تو غیر محرم لڑکی ہی کے بارے میں دعا مانگی جائے گی جو آپ کو عطا ہوگی اور آپ کی بیوی بنے گی عطا سے یہی مراد ہے میرا خیال ہے ان کی کہ یا اللہ مجھے عطا کر دے یعنی اس کو میری بیوی بنا دے دعا مانگنا تو کسی کے بارے میں بھی جائز ہے لیکن یہ مناسب الفاظ نہیں ہے دعا کے بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں نہ مناسب ہوتی ہیں اس کے بجائے آپ یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ اگر یہ تیرے حق میں میرے لئے بہتر ہے تو میرا یہاں رشتہ مقدر فرما دے اور اگر تیرے علم میں یہ میرے لئے بہتر نہیں ہے تو پھر میرا ذہن یہاں سے ہٹا دے اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے شہر کے دل کو نرم کرنے کے لئے یا مانعو ستر لفعہ پڑھ کے دم کر کے کھلایا کریں کہتا ہے کسی نے کہا تھا کہ شادی نہیں ہوتی تو مسجد کی صفائی کیا کریں اب دس سال ہو گئے ہیں وہ صفائی کر رہا ہے جب لوگوں کو پتہ لگے گئے جھاڑو دیتا ہے کون لڑکی دے گا میرا خاندان مذہبی آدمی ہے دس سال ہو گئے میرا خاندان کبھی کبھی جباد بھی کر رہتے تھے ایک قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے جیسے مرضی ہے جاؤ بہرحال کھیتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج ڈالو یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کو چاٹو آپ نے کبھی اپنی کھیتی کو چاٹا ہے مٹی کھائیے اگر کھائی ہے یہاں بھی کھایا کرو دریاء کاری سے کیسے بچا جائے لا حال بڑا کرو اور اپنے آپ کو نیک کام کر کے چھپایا کرو کسی کو پتہ ہی نہ لگے دریاء کاری کیا ہوگی ہے ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے استغفال سے توبہ سے جب سچے دل سے توبہ کرو گے تو معافی ہو سکتی ہے اگر حقوق والعباد ہیں لوگوں کے حق قیدو ادا کرنے پڑیں گے